دوستو کیا ہوگا اگر گولڈ بار کو شریڈر مشین میں ڈال دیا جائے ایسا ہی کچھ امیزنگ ایکسپریمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس بندے نے ایک سرٹیفیکٹ دکھایا یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ بالکل ریال گولڈ ہے گائی صاحب کی نولیج کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ اس گولڈ بار کی قیمت ایک تالیس ہزار ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک کروڑ چودہ لاو روپے بنتے ہیں گائی صاحب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے مہنگے گولڈ بار کو شریڈر مشین میں ڈال کر یہ بندہ صرف اپنے پیسے ویسٹ کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو ایک گولڈ کا صرف شیپ چینج ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی چاہے آپ اسے لاوہ سے پکلا دیں یا پھر اسے ہائیڈرولک پریس سے پچکا دیں اس کی قیمت کبھی چینج نہیں ہوگی اسی لیے یہ لڑکا بینہ سوچے سمجھے اسے شریڈر مشین میں ڈال دیتا ہے دوستو گولڈ بار کو ڈالنے سے پہلے یہ لڑکا ایک ٹین بار شریڈر مشین میں ڈالتا ہے اور آپ دیکھی سکتے ہیں اس ٹین بار کا کیا حال ہوا ہے دوستو چلے اب دیکھتے ہیں کہ گولڈ کو شریڈر مشین میں ڈالنے سے کیا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے اس نے گولڈ بار کو مشین میں ڈالا تو مشین تھوڑے ہی وقت کے بعد رک گئی وہ لڑکا جتنی بار گولڈ کو ڈالتا ہے اتنی بار شریڈر مشین رکھتی ہے بہت محنت کے بعد آخر کار یہ لڑکا پورے گولڈ بار کو شریڈر مشین میں ڈال ہی لیتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ گولڈ بار کتنا مضبیوت ہوتا ہے